پنجاب کابینہ کی تشکیل وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس پنجاب میں سپرش مارل گورنس قائم کرنے کا فیصلہ وزارتوں کے لیے چالیس امیدباروں کے انٹرویوز پہلے مرحلے میں پنجاب کابینہ کے پندرہ وزراء حلف اٹھائیں گے کون بنے گا پنجاب پولیس کا نیا سربراہ وفاقی حکومت نے تین ناموں کا پینل پنجاب حکومت کو بھیج دیا محمد طاہر خان، خالد دادلک، فیصل شہکار کے نام آجی پنجاب کے لس میں شامل حتمی منظوری وزیراعظہ پنجاب دیں گے گلچن راوی کے علاقے میں چور شہریوں کے ہتے چڑھ گیا خوب درگت بنانے کے بعد کھمبے سے باندیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر چور کو حراست میں لے لیا حبس کے مارے لوگوں پر قدرت مہربان شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشکبار ہو گیا بادل برسنے کے بعد گرمی کی شدت میں کمی شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کل بھی موسم، عبرالود رہنے اور بارش کا امکان ہے مہکمہ موسمیات گستاخارہ خاکوں کے خلاف ملاد کانسل کے زرہ تمام ٹھوکر نیاز بیک پر ریلی، پی ٹی آئی، ایم پی اے اور کارکنو کی کثیر تعداد میں شرک کر شرکہ کی ہالنڈ کے خلاف شدید نارے بازی سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ تحریک اللہ بیک کے راہنماؤں کا 29 اگز کو اسلام آباد مارس کا اعلان ہالنڈ کی مسنوات کے بائیکارڈ کا فیصلہ شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں کے بعد مویشی چور گینگ سرگرم مصری شاہ کے علاقہ کرم نگر سے شہری کی گائے اور بچڑا چور لے کر فراد پولیس ملزمان کو سراغ لگانے میں ناکا ٹی بی سٹی میں لیگی وائز چیئرمین کا بیٹا مفت کھانا نہ ملنے پر آفے سے باہر ہوتل ملازم پر اندہ دھن فائرنگ کر دی نوجوان کو تین فائر لگے زخمی حالت میں ہسپتال منتقل ملزم فرار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی پولیس کا جائم فرشہ افراد کے خلاف ٹریک ڈاؤن تھانا ہنزروال پولیس کی کاروائی جوے کے اڈے پر چھاپا ساتھ جواری گرفتار دعو پر لگی رقم اور دیگر قیمتی سامان قبضے میں لے لیا اور سینیٹر ڈاکٹر آسف کرمانی کے والد کی نماز جنازہ میں یعنی صاحب قبرستان میں آدھا اہم سیاسی سواجی شخصیات سمیت عزیز و اقارف کی شروع